اللہ الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد رسپیکٹڈ ڈاکٹرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مغز عملتاس کو یہ ہے عملتاس کا مغز جو پھلی ہوتی ہے عملتاس کی جو آپ کو تصویر میں میں نے دکھایا ہے تو اس کے اندر یہ گودہ ہوتا ہے اور یہ ہے بیچ اس کی عملتاس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پورا جو گودہ ہے ہم نے نکالا ہے اس کی پھلی کے اندر سے اور یہ پوست عملتاس بھی استعمال ہوتا ہے یہ پوست ہے عملتاس کا جو دیکھ سکتے ہیں یہ پوست ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے دوان اور ہم مغز خیار شمبر مغز فروض خیار شمبر جس کو کہتے ہیں وہ مغز عملتاس کو کہتے ہیں عملتاس کا گودہ بھی کہتے ہیں تو اس گودے کو ہی استعمال کرتے ہیں یہ مصحل اخلات سلاسہ ہے بہترین خسم کا جہاں تینوں خلطوں کا مصحل ہے اس کو ہم بہت ساری مطلب جہے کنڈیشنز میں استعمال کرتے ہیں میں اس کو آپ کو نسخے کے اندر میں آپ کو بتاتے چلوں گا کہ ایک ون بائی ون کیسا جہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کن کن نسخوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے جہے بہترین اس کے اثرات ہیں اور یہ ہائپو تھرائیزم اور ہائپر تھرائیزم کا جو میرا نسخہ مشہور نسخہ ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے تو اس نسخے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ میں نسخہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کے استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لے سکتے ہیں ماہیت کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مغز کیسے ہونا چاہیے اور یہ مغز جہے اس کو ہم مطلب چھلکہ الگ کر کے مغز کو الگ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا چھلکے سمیچ آپ استعمال کرنا ہے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ رات میں بھگو کر دال کے صبح میں اس کو خیصاندے کے طور پر آپ استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا جو شاندہ نہیں پیا جاتا کیونکہ اس کی تخویت کم ہو جاتی ہے اور جو شاندے کے اندر اس کو استعمال صحیح درست نہیں ہے اور میں بھی میں استعمال نہیں کرتا ہوں تو خیسندہ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیوز میں اور آڈیوز میں آپ کو بتاتے چلوں گا کہ اس کے استعمالات کیسے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ